نمسکار میں اکرانتی سنبھا جس کے دوران ایک سے ایک چوکانے والے تتھ سامنے آ رہے ہیں یا کہیں پھر سے سامنے آ رہے ہیں کہ کیسے جس ندی کو ہندوستانی گنگا ماں کہہ کر پکارتے ہیں اور جس جل سے سب چھو کر پویتر مانا جاتا ہے اس ندی کو کتنا اپویتر کر دیا ہے ندی میں گرنے والے کچھ رہے ہیں گنگا کے لئے بھگ دھائی ہزار کلومیٹر لمبے سفر میں اس میں گرنے والے گندے نالے گنگا کا دم گھوٹ رہے ہیں گنگوتری سے نکل کر اتراخنڈ میں گنگا میں چودہ گندے نالے گرتے ہیں اترکردیش میں پینتاریس گندے نالے اور آپ کو بتا دیں کہ اترکردیش میں سب سے زیادہ یا سب سے زیادہ گندگی پیدا کرنے والا جو شہر ہے وہ کانپور ہے اس کے لئے بیہار سے پچیس گندے نالے بہ کر گرتے ہیں گنگا ندی میں اور پھر جھار کھنڈ سے چوون گندے نالے اور جب آگے بڑھیں تو پچھے منگال میں ہم دیکھیں تو کل ملا کر لگ بھگ 138 گندے نالے گنگا میں جا کر گرتے ہیں اور یہ لگ بھگ 2500 کلومیٹر کا یہ سفر ہے اس گنگی کے آنکڑے دیکھیں گے تو ضرور بھائیابہ لگیں گے گنگا میں آپ کو بتاتے کہ ہر روز 30 کروڑ لیٹر گنگی گرتی ہے جن میں سے صرف 10 کروڑ 20 لاکھ لیٹر گنگی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یعنی صرف ایک تہائی گنگی کی ہی سفائی ہو پاتی ہے باقی سب ہی گنگی سیدھے گنگا ندی میں تو آج کا نیوز پوائنٹ یہی ہے سوال کی اب تک سرکاریں کیوں اتنی ڈھیلی اور لچر رہی ہیں گنگا کی صفائی کو لے کر اور اتنے گنگا صفائی ہو جنا فیل ہو گئے نئے ایکشن پلان سے کیا گنگا صاف ہو پائے گی تو ان سب سوالوں پر چرچارج کریں گے اور شروعات کرتے ہیں بنارس کی خبر کے ساتھ ہی ہمارے مہمانوں سے بھی ملاقات کریں گے لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں بنارس میں کیا حال ہے گنگا ندی کا بنارس کے گنگا گھاٹوں میں سے ایک دھوبی گھاٹ جہاں دشکوں سے پورے شہر کے کپڑے دھولتے رہے ہیں پر گندگی صرف کپڑوں سے ہی نہیں پورے شہر سے نکلتی ہے اس کا اندازہ آنکڑوں سے لگایا جا سکتا ہے انمان کے مطابق شہر سے روزانہ قریب 30 کروڑ لیٹر گندہ پانی نکلتا ہے جن میں سے صرف 10.2 کروڑ لیٹر کا ٹریٹمنٹ ہو پاتا ہے ان میں سے 8 کروڑ لیٹر دینапور پلانٹ 1 کروڑ لیٹر بھگوانپور پلانٹ اور 1.2 کروڑ لیٹر دی ڈی 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 ڈبلو پلانٹ میں صاف ہوتا ہے جبکہ باقی بچا 19.8 کروڑ لیٹر گندہ پانی سیدھے گنگا میں ملتا ہے اس کے علاوہ قریب 30 چھوٹے بڑے گندے نالے بھی گنگا میں گرتے ہیں لیکن گنگا کی گندگی کے پیچھے ایک بڑی وجہ اسے لے کر دھارمک آستھا بھی رہی ہے مشکل یہ بھی ہے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ صرف گھرے لگندگی کی صفائی کرتے ہیں فیکٹریوں سے نکلنے والے کیمیکل کچھرے کی نہیں جبکہ شہر میں عدیوگی کی کائیاں بھری پڑی ہیں گنگا کے کچھرے کو صاف کرنے کے لیے اس کے ادھ چندرہکار علاقے کو کچھوہ سانکچوری بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں جمع ہو رہے بالو کی کھدائی نہیں ہو سکتی اور اس کے گم بھید نتیجے ہو سکتے ہیں بالو کا کچھوہ سانکچوری کچھوہ سانکچوری سے ہمارے بنارس کو بہت بڑا ڈیمیج ہونے جا رہا خاص کے دسہ سمیت کی بادی ڈاؤن اسٹیم کا اچھت ہے جس دن یا کناڑے کے پاس بھو جائے گی اس دن بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا بنارس میں اس کے علاوہ بنارس میں گنگا میں ملنے والی ندیاں پرونہ اور اسٹی ندیوں کے وجود پر بھی خطرہ منڈ رہا ہے اور وہ نالے میں تبدیل ہو دی جا رہی ہیں دھائی ہزار کلومیٹر سے لمبی گنگا کا بیسن قریب سولہ لاکھ ور کلومیٹر کا ہے جس سے دیش کا تقریباً ایک چوتھائی پانی گزرتا ہے ایسے میں گنگا اور اس کی صفائی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ایمانشو تھککر صاحب جو وارٹر ایکسپرٹ ہیں پر ایوران وید ہیں ایمانشو جی سے پہلے ہے تو آپ سے ہم ایک موٹی چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے سبھی درشک یا بلکہ سبھی لوگ یہ سن رہے ہیں کہ گنگا کو لے کر کتنی بڑی یوجناوں کا اعلان کرنے کی کوشش میں موڈی سرکار دکھ رہی ہے یہاں پر کئی راجنیتک مطلب بھی ہیں لیکن انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ گنگا کی صفائی کروائیں گے لیکن یہاں جو ابھی تک گنگا کی صفائی کو لے کر جو پریوجنا ہیں یوجنا ہیں انگینت جو ہم اناؤنسمنٹ سنتے تھے اور اب جو نئی سرکار کے تحت ہو رہے ہیں دونوں میں کتنا فرق ہے ویجن میں اگر ہم کہیں گنگا کی صفائی کو لے کر تو کتنا الگ یہ یوجنا آپ کو لگ رہی ہے یا اناؤنسمنٹس لگ رہے ہیں دیکھو ابھی تک جو دکھائی دیا ہے اس میں ایک پوزیٹیو بات ہے کہ انہوں نے ایک پرائیوریٹی دیئے پراتمیقتہ دیئے کہ گنگا کی صفائی کو وہ پراتمیقتہ دے رہے ہیں اور دوسری پوزیٹیو بات ہے کہ اما بھارتی جی کو جو منترہ لے دیا گیا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے Water Resources, River Development اور گنگا ریجوبینیشن تو یہ دو ایک سیمبولک طریقے سے پوزیٹیو دکھ رہا ہے لیکن ابھی تک وہ سیمبولک کی رہا ہے وہ سب سے پہلے مہتو کی بات جاننے کی ضروری ہے کہ گنگا ریجوبینیشن مطلب ایک ندی گنگا ایک ندی ہے وہ ندی کیا چیز ہے سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے ندی ایک صرف پانی کا سورس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس میں پولیوٹیڈ وارٹر ہے تو ساف کر دو ایک ندی بہت ایک جیونت پرواہ ہے اس کے کئی معنی ہیں ندی ایک ریپورٹ کارڈ ہوتی ہے کہ آپ پورے کیچمنٹ میں کیا کر رہے ہیں بڑے باند جو اتنا بڑا پانی آپ روکتے ہیں ڈائیورٹ کرتے ہیں بڑے پیمانے پر پانی کو اور دوسری بات ہے تو ایک تو یہ مہتو کی بات ہے دوسری جہاں تک سافائی کی بات ہے چالیس سال سے کوشش چل رہی ہے انیس سو چہتر میں سب سے پہلے وارٹر پولیوشن کنٹرول ایکٹ آیا اس کے بعد پچاسی میں گھنگا ایکشن پلان فیز ون سرو ہوا انیس سو چورانوے میں اس کو نیشنل ریور ایکشن پلان میں کنورٹ کیا گیا دو ہزار کی سال میں گھنگا ایکشن پلان فیز ٹو سرو ہوا فیبرواری دو ہزار نو میں نیشنل گھنگا ریور بزین آتھورٹی بنائی گئی یہ ہر سٹیج پہ آپ نے ایک نیا پروگرام شروع کیا لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ پچھلے جو پرائطنہ تھا وہ کیوں سفل نہیں رہا یعنی ہمارے پریاوران منتری جیرام رمیش نے پارلامنٹ میں کہا ہے کہ گھنگا ایکشن پلان یمونہ ایکشن پلان کمپلیٹلی فیل ہوئے جو کرنے کے لیے تو لیکن آج جب نیا کوئی پرائطنہ شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پچھلے اتنے سارے پریاست کیوں سفل نہیں ہوئے کیا بجے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورے جو پریاست ہوئے ہیں اس میں ایک ڈیموکرٹک ایک پارٹسپیٹری گورننٹس کہیں بھی نہیں ہے مطلب جیسے آپ پولیشن کنٹرول کا تنترلیج 1974 میں آپ نے واتر پولیشن کنٹرول ایک بنایا اس کے ساتھ سنٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ اور سٹیٹ پولیشن کنٹرول بورڈ بنایا یعنی چالیس سال سے یہ پورا تنتر ہے بہت الوبریٹ تنتر ہے اور بہت پاورفل ہے چالیس سال کے بعد آپ ایک ندی ایک چھوٹی ندی بتا دیجئے جو پولیشن تنتر کے کام کی وجہ سے صاف ہوئی ہو آپ نے کبھی سنا ہے لیکن آپ نے یہ ضرور سنا ہے کہ جتنا پولیشن کنٹرول تنتر ہے وہ پورا is ڈین آف کرپشن دلی میں دلی کی بادلے دلی میں بائیس سیویج ڈریٹمنٹ پلانٹ ہے یہ سب اسی ایکشن پلانٹ میں بہت سارا ہوا ہے اس میں سے اور شہروں میں بھی سیویج ڈریٹمنٹ پلانٹ لگی اس میں سے ایک بھی اس کے کیپیسٹی کے مطابق قلتاری یا کونٹیٹیوکی کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے آپ کو پتھا یا کر رہے ہیں جیدی نہیں کرتا ہے تا کیا کوئی ادھکاری آپ کو پتھا ہے جسے رسپونسیبل کیا گیا ہو جیدی اس کو کوئی نہیں چل رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی کام کا کوئی کریگوائی ہوئی ہوئی ہو کبھی سنایا آپ تو اس کا کاراں یہ کورا دکھا دائے کہ ایک سوال پیسے کا نہیں ہے پیسے تو بیس ہی ہیار کروڑ سے زیادہ کرچوئے ہیں یہ سوال ٹیکنالوجی کا نہیں ہے یہ سوال ہے کہ ایک گورننس نہیں ہے اور ہمارے بہت سارے ایکسپرٹ آپ کو بتا دیں گے کیا کرنا ہے لیکن وہ کوئی روکیٹ سینس نہیں ہے پتا ہے کیا کرنا ہے لیکن وہ اس لئے نہیں رہا ہے کہ گورننس نہیں ہے اور پولٹیکل ویل نہیں ہے اور وہ دکھنا ہے تو پوری ندی کا آپ کا درستی بہت ویاپک بنانی پڑے گی سنیتہ نائنٹ جی ابھی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ہمارے اس چرچہ میں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پروفیسر سی ایس دوبے بھی جڑ رہے ہیں جو ہیڈ افڈ دیپارٹمنٹ جیولوجی دیپارٹمنٹ کے دلیو انسٹری میں ہیں سنیتہ نائنٹ جی آپ سے ہم جانا چاہیں گے ابھی جو حیمان شوٹھکر جی کہہ رہے تھے لیکن وہی مدے ہم پڑھ رہے تھے آپ کے بلوگ پر یا آپ کے آرٹیکل میں کہ کس طرح سے پیسے سے زیادہ کوئی یہاں پر حل نہیں ہوا اگر ہم گنگا کی صفائی کی بات کریں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں اتنی یوجراؤں کے بعد بھی اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی ہم جس طرح سے کہتے ہیں یہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے گنگا ندی کی صفائی کو لے کر اگر ہم بات کریں تو قرانتی صاحب مجھے لگتا ہے کہ جہاں گنگا کا سوال ہے یمنا کا سوال ہے اور ہماری ساری ندیوں کا سوال ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پچھلے بیچ سال میں ہم نے کافی کام کرنے کی کوشش کری ہوں اور میں ہیمانچو کی بات سے بلکل سہمت نہیں ہوں کہ سب لوگ کرپٹ ہیں کچھ کام نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ کوشش کری گئی ہے کچھ کوشش کری گئی ہے مگر ٹھیک ہے میں نے ٹھیک طرح سمجھا نہیں ہوگا مگر میں اپنی بات رکھ لوں کہ میں اتنا کہوں گی کہ ایک سمجھ جو کیسے ہم لوگ اپنی ندیوں کو ساف کریں اس میں کمی رہی ہے کیونکہ جو ہم نے پولیوشن کنٹرول کا طریقہ اپنایا ہے وہ ایسا اپنایا ہے جو پورے وکسد دیشوں میں ہوتا ہے وکسد دیشوں میں اگر ندی کو ساف کرنا ہے تو آپ ایک سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاتے ہیں اور آپ جو انڈرگرانڈ سویج ہے اس کو لے کے اس پلانٹ تک لے جاتے ہیں اور وہاں پر ساف کر کے آپ ندی میں ڈالتے ہیں اور وہی طریقہ ہم نے کوشش کری نائنٹین ایٹی سکھ سے جب ہم نے گنگا ایکشن پلانٹ پہلی دفعے لانچ کیا پھر اگلہ جب گیپ ٹو آیا ہو اور آج جب این آر سی ڈی ہے کوشش ہماری جو سمجھ آج گنگا کے اوپر ہماری ہے اس میں بلکل کلیر ہے کہ اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو گنگا ساف نہیں ہوگی مگر وکلپ ہے ایک نئی سمجھ کے ساتھ اور ایک سمجھ دھاری کے ساتھ اگر آپ گنگا کلیننگ کے اندر جڑتے ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور آج اپنی ہم نے اپنی جو پریس کانفرنس کری اور اس میں جو ہم نے مودی سرکار کے لیے ایک اجنڈا رکھا ہے اس میں ہم نے بلکل سپشٹ کیا ہے کہ کیا وہ طریقے ہو سکتے ہیں کس طرح سے آپ ندیوں کو ساف کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ندی گنگا ہے ہمارے لیے اور ہر ندی کو ساف کرنا بلکل ہمارا کرتویہ بنتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے مگر طریقے جو اپنائے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا اور نئے طریقے نئے سمجھ کے ساتھ سنکشیپ میں کر بتا آپ آج سنیتہ جی کون سے وہ نئے طریقے ہیں جو آپ کو لگتا ہے ابھی تک کے سرکاروں نے استعمال نہیں کیا دیکھیں قرانتی سمجھ جیسے میں نے کہا آج تک جو ایک سمجھ رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ سوئج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیے اور جو سوئج ہے وہ وہاں تک جائے گا اور اس کو ساف کر کے آپ ندی میں لے جائیں گے اور اگر آپ پچھلے بیس سال اور اگر آپ دلی کے آنکڑے لیجئے یمنا کے گنگا کے تو سارا پیسہ سوئج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں کوئی اسی پرتیشت سوئج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں اور سوئج کی انفرسٹرکچر میں گیا ہے مگر سمجھیاں تین ہیں ایک ہمارے شہروں میں انڈرگراؤنڈ سورج ہی نہیں ہے اگر آپ بارہ نسی لے لیجئے علاباد لے لیجئے کانپور لے لیجئے سو اسی پرتیشت شہر کے اندر سوئج کا انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے اور آپ اس کو بناتے 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 پیچھے 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 رہتے ہیں تو کبھی سمجھیاں حل نہیں ہوتی دوسرا جو آپ سوئج ٹریٹمنٹ پلانٹ بناتے ہیں وہ اتنا کم ہوتا ہے کیونکہ آج اگر آپ پوری گنگا کو لیجئے تو آپ کے ہاں کوئی دو ہزار ملین لیٹر ہر روج سوئج جینریٹ ہوتا ہے سرکاری آنکھروں سے اگر آپ سرکار کی اپنی جو نئے آنکھڑیں آئے ہیں وہ لیجئے تو کوئی چھے ہزار ملین لیٹر ہوتا ہے اور آپ کا پولیوشن ٹریٹمنٹ کی جو کپیسٹی ہے وہ خالی گیارہ سو بارہ سو ہے تو جو ہم جو سی اے سی کی آج جو ادھیان ہے جو ہم سامنے رکھ رہے ہیں ہم سرکار سے کہہ رہے ہیں آپ طریقے بدلی ہو چار چیزیں کریے ایک آپ یہ سمجھ کے رکھئے کہ ندی کے اندر اگر آپ کو صفائی چاہیے تو ندی کے اندر آپ کو پانی چھوڑنا پڑے گا تو آپ کو ایکلوجیکل فلو ڈائلیوشن کے لیے منڈیٹری کرنی پڑے گی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کہیے کہ دلی کہے ہریانہ سے پانی چھوڑو یا یوپی کہے کہ اتراخن سے پانی چھوڑو یوپی کو پانی چھوڑنا پڑے گا ڈائلیوشن کے لیے اپنی ندی کے لیے دوسرا ہم کہہ رہے ہیں ہر نالے کو کا پلان بنائیے اور نالے کا پلان ایسا بنائیے کہ یہ مت سوچئے کہ پہلے میں انڈرگراؤنڈ سورج کروں گا پھر میں نالے کو صاف ہو جائے گا نالے کو ہی صاف کریے آپ یہ سوچ کے رکھیں کہ میں گریب دیش ہوں اور میرا نالا ہی صاف ہوگا جو اوپن نالا ہے جو کھلا نالا ہے اسی کو صاف کریے اور اس کے اندر سے سویج لیجئے اس کو ٹریٹ کریے پھر آپ اس کو ریوز کریے اور نالے کو ٹریٹمنٹ زون بنائیے اور تیسری چیز جو ہم بلکل سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کو ندی صاف چاہیے تو آپ کو ایک فائنانچل موڈل بھی دیکھنا پڑے گا جہاں ہم ٹریٹمنٹ کے لیے پیسہ دے سکیں آج یوپی کے اندر یہ حالت ہے کہ بجلی نہیں ہے تو آپ سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کیسے چلائیں گے تو یہ چیزوں کے ساتھ اگر آپ سوچ کے آگے بڑھیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ جھارو لگانے سے کچھ نہیں ہوگا پروفیسر یوکے چودھری جوڑ رہے ہیں ڈائیکٹر مہامنا مالویئے انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی فرہ گھنگا مانیجمنٹ وارانسی سے اور آپ لمبے وقت سے گھنگا صفائی یوجناؤں پر یوجناؤں سے بھی جڑے رہے ہیں سنیتا جی نے جن پوائنٹس کے بارے میں ذکر کیا کیوں نہیں پہلے ان پوائنٹس کو ہمارے جو پرشاہ سکتے یا ایڈمنسٹریشن میں جو بھی لوگ گھنگا صفائی سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے استعمال کیا اور اتنے سالوں سے گھنگا کی صفائی کے ماملے میں کچھ بھی زیادہ حاصل نہیں کر پائیں پروفیسر چودری اس کا موکھے کارن ہے کی انفلو جو گھنگا میں ہونا چاہیے اس کا پورا نائنٹی فائی پرسنٹ بھیم گورہ بیلے سے اور ہنڈرڈ پرسنٹ نرورہ بیلے سے آپ کنٹینیوزلی اور انسٹینٹینیوزلی نکال رہے ہیں تو ریوڑ کا پولوشن مینیجنگ پوٹنسیل دوشکتی ہے انہوں پر کرتا ہے بیگ پر اور بیگ نرورہ کرتا ہے ڈسچارج پر آکسیجن کنٹینٹ نرورہ کرتے ہیں بیگ پر اور بیوڈی لوڈ نرورہ کرتا ہے جتنا بیگ کم ہوگا جدی آپ نے ٹوٹل ڈسچارج کو نکال لیا تو اس میں بیگ کہاں سے آئے گا آکسیجن کنٹینٹ کہاں سے ہوں گے اور بیوڈی لوڈ کا بڑھنا اب اس سمبھاوی ہے جب ٹکنیکلی اس کو مسمانیج آپ کرتے ہیں ایمبیلنس کرتے ہیں انفلو کو اور دوسرا جو پرابلم ہے وہ ہے پولوٹنٹ کا جو ڈسچارج آپ کرتے ہیں جدی صحیح لوکیشن صحیح کوانٹیٹی صحیح جگہ آپ ڈیفائن نہیں کریں گے تو ندی کی سمسیہ کا نیزان نہیں کر سکتے ہیں اس کا آرٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ندی کی دونوں سمجھے ہیں ندی ایک سریر سسٹم ہے اس میں جو آوٹ فلو ہم کر رہے ہیں پانی کا نکال رہے ہیں اسے اور جو انفلو کر رہے ہیں پولوٹنٹ جو ڈال رہے ہیں اس کے بیلنس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کا دینامک سے کیوں نہیں اتنے سالوں سے جب کوششیں چل رہی تھیں کیوں نہیں سمجھا گیا اس بیلنس کو اور اس کے لیے کیوں نہیں قدم اٹھائے گئی ہے ہم سوال کر رہے تھے سر اس کا مکہ کارن جو میرے دشکون میں ہے جو بھیم گوڑا نروڑا ویریج بنا نائنٹی فائی پرسنٹ وہ بنایا انگریجوں نے تو انگریج کے اس ٹیکنولوجی کو آگے بڑھایا گیا ہے میں نے دوہن زیادہ کیا گیا یہ نہیں سمجھا گیا کہ انگریجوں نے انگریجوں نے کوئی بنایا کیوں اور جنہی سمجھا جاتا تو اتنا بھایوہ دوہن سنسار کے کسی بھی ندی کا نہیں ہوتا بیسٹ میں کوئی ایسی ندی نہیں ہے جس کا ایک جگہ سے انسٹینٹینیوسلی نائنٹی فائی پرسنٹ ہٹ دوار جیسے جگہ دھرمستلی پر نکالا جائے اور اس کے دو سو گلہوہ کلومیٹر ڈانسٹی میں نروڑا سے ہنڈیڈ پرسن نکالا جائے یہ دوہن کے کارن پورا بیسین ہمارا سکھ رہا ہے گراؤنڈ وارٹر کا ڈپلیشن بہت تیجی سے ہو رہا ہے ہم اس پر جان نہیں دے رہے ہیں اور جو ہم پولوٹن ڈال رہے ہیں اس کی ماترہ کانسٹنٹ نہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پولوٹن کی ماترہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور پانی نکالنے کی ماترہ بڑھتی جائے جا رہے ہیں پروفیسر دوبے آپ سے سمجھنا چاہیں گے جو پروفیسر شہدری کہہ رہے تھے اس کو ہم عام ہندوستانی بھاشا میں کیسے سمجھیں دیکھیں کوئی بھی ڈدی چلتی ہے تو وہ ہمالے سے چلتی ہے جیسے گنگا ہے اور اس کا ایک ڈینیس سسٹم ہوتا ہے اس ڈینیس سسٹم کو جیسے سب بتا رہے ہیں کہ جگہ جگہ اس کو روکا جاتا ہے چائے ڈیمز کی مادیم سے چائے بیراج کی مادیم سے اس میں ایک ڈسچارج اور سلٹ لوڈ ہوتا ہے اس کی ایک کیپسٹی ہوتی ہے کہ کتنا ڈسچارج اور کتنا سلٹ لوڈ وہ ساتھ لے کے چل سکتی ہے اب وہ جب نیچے آ رہی ہے تو نیچے آپ کے پہلے جیسے کانپور میں آئے تو آپ کے ٹینریز اور لیدر انڈسٹریز اور یہ سمجھیں وہاں سے پولیشن شروع ہوتا ہے اور سب سے بڑا پولیشن شروع ہوتا ہے گنگا کے کنارے یا کسی بھی ندی کے کنارے پہ کیونکہ کنارے پہ لوگ زیادہ بس جاتے ہیں کنارے پہ کیونکہ پانی ہوتا ہے آرام سے لوگ سادھن ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ بچتے ہیں پلگرمیج ہوتا ہے اور طرح کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک دم سٹریس بڑھ جاتا ہے نہ ہی گنگا پہ بڑھتا ہے پر اس کے علاوہ جو اس کے سائٹ پہ جو گراؤن وارٹر ہے جیسے ابھی بتا رہے ہیں اس کے اوپر بھی سٹریس بڑھ جاتا ہے اور گراؤن وارٹر جو ہے جب آپ نکالو گے تو ہمیشہ جو ہے گنگا میں بھی پانی کم ہوگا اوپر سے آپ کا سلڈ لوڈ جو ہے وہ آ رہے ساتھ میں آپ کا پانی کا ڈسچارج جو ہے ریڈ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہو کانپور کے آگے بڑھے آپ آپ بیہار کی طرف بڑھ گئے تھوڑا کم پولوشن ہے لیکن وہاں پہ بھی سیویج ڈسپیزل جاتا ہے آپ بنگال میں چلے گئے تو آپ کو وہاں پہ اور تھرمال پاور پلانٹس ہیں وہاں پہ آرسنک کی پرابلم ہے اور ترکی گنگا میں پولوشن ہیں تو ان سب کے لیے ہمیں ایک جو جیسے سریتہ رہنجی بور رہی ہے ہمیں ایک سسٹیمیٹک اپروچ کرنی پڑے گی اور وہ ہم نے نہیں کہی واقعے میں ہم لوگ نے کیا کہ سیدھا سیویج پلانٹ لیا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لیا لگا دیا اجلیو جی یہ لگا دیا یہ ساف ہو گیا یہ نہیں سوچا یہ نہیں سوچا کتنی پوپلیشن بڑھ رہی ہے ہماری پوپلیشن کے ساتھ کتنی پوپلیشن بڑھے گی تو کتنا سیویج آئے گا ہمارا کتنا اسٹریس بڑھے گا پوری لینڈ کے اوپر اور اس لینڈ پر جو اسٹریس بڑھے گا اس کو ہم ڈسٹریس کیسے کریں گے تو یہ سب پرابلمز جو ہم بڑھتی جا رہی ہیں اور اس سے جو گھنگا پولیوٹ ہوتی جا رہی ہے اور یہ اب چاہے آپ پولٹیکل ایشیو کو بٹ ایٹ ایشیو دیچولی آف گورننس گورننس بہت امپورننس ہے اس میں اور یہاں پر ایک اور ٹکر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے سابرمتی کی صفائی کا ذکر عام طور پر ہوتا ہے وہاں سے کیا کچھ سیکھ مل سکتی ہے جانت پر گھنگا کی اوپر لاغو ہو یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا کیونکہ ایک بجے پی کا پرچار تھا کہ جیسے سابرمتی کو ہم نے ٹھیک کر دیا ایسے گھنگا کو ٹھیک کر دیں گے تو میں خود گجرات کا ہوں اور سابرمتی کا جو ہم نے دیکھا ہے سابرمتی جو پانی دکھتا ہے وہ صرف دس پوائنٹ چار کلومیٹر میں پانی دکھتا ہے دونوں کنارے پر جو ہمد آباد سے گجرتی ہے یہ دس پوائنٹ چار کلومیٹر سے نیچے جائیں گے واسنا بیریج ہے اس کے نیچے جائیں گے تو سابرمتی کا حال دلی میں جو یمونہ ہے اس سے بھی بتر ہے اور اس سے اوپر جائیں گے جہاں پر نرمدہ کینال سربرمتی میں پانی ڈالتی ہے تو اس کے اوپر نون مونسون منس میں اور زیادہ تر سمیں آپ کو سکھی ندی ملے یعنی کچھ پانی نہیں ہے صرف یہ دس پوائنٹ چار کلومیٹر میں آپ کو صاف پانی دیکھتا ہے اور وہ جو پانی ہے وہ سابرمتی کا ہے ہی نہیں وہ تو نرمدہ ندی کا پانی ہے اور وہ نرمدہ ندی کا پانی جس کے اوپر انداباد یا سابرمتی کا کوئی ادھکار نہیں ہے یہ نرمدہ یوجنہ جو بنائی گئی ہے وہ کچھ سوراشت کے گجرات کے دوسکال پلیت علاقوں کے لئے ان کے نام پر بنائی گئی ہے تو ابھی تک اگر جس بلوپرنٹ کے بات کی جاری تھی وہ ایسا کوئی بلوپرنٹ نہیں ہے جو اس میں ندیوں کو اتنے بڑے پیمانے پر ساف کرنے کی کوئی اوج نہ ہو یہی تو دکت ہے اس لئے میں نے ایک سروع میں کہا آپ کو کہ ابھی تک جو بھی بات آئی ہے یہ سرکار سے نئی سرکار سے وہ ایک سیمبولیک ہے لیکن کوئی کانکریٹ پروپوزل نہیں ہے کہ آپ کی ندی کو دیکھنے کی درشتی کیسے یہ جو پوری بات ابھی ڈسکسن میں آئی چودری صاحب اور انیا لوگوں نے کہا اسے یہ سپسٹ ہوتا ہے کہ ہم کو ندی کو دیکھنے کی درشتی بدلنی پڑے گی اور پورے وارٹر ریسورس ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کی درشتی بدلنی پڑے گی تب ہی آپ نہیں تو 95% پانی کیوں جا رہا ہے irrigation کے لیے جا رہا ہے وہ irrigation کے لیے کیوں جا رہا ہے کس طریقے کا crops ہو رہا ہے اس کے لیے options کیا ہے تو یہ پورا علاقہ ہے جہاں کافی باریز بھی ہوتی ہیں آپ کو دیکھ کرنے کی ضرورت ہے اور لگوک جو سمسیاں ہیں ابھی تک گنگا کے pollution یا production کو لے کر وہ سب ہی سمسیاں ان سب ہی سمسیاں کے بارے میں سمجھ تو ہے لیکن اس کا نپتارہ کیسے کیا جائے اس کے لیے جیسے تھکر صاحب کہہ رہا ہے کہ ایک نئے طریقے سے سب کچھ سوچنا پڑے گا کیا یہ سرکار وہ سوچ رہی ہے ہم سمجھنے کوشش کریں گے ایک چھوڑے سے break کے بعد اگلے سیگمن